اور آرمی نرسنگ اسسٹینٹ جیپور زیڈہ رو ہے اس کا ریزلٹ گوشت ہو چکا ہے لڑ لو اپنا ریزلٹ کیسے چیک کریں جوین انڈین آرمی کی سائٹ پہ جائیں اور پہلے کیپچر ڈالنا ہے اس کے بعد میں آپ کو فائنل ریزلٹ پہ جانا ہے اوپر ایپور آپ کا ریزلٹ کھلاوا ہے ابھی تک رائیپور ہے اس کے علاوہ مہیو ہے اس کے علاوہ آپ کے جبلپور ہے بیہار ہے ان کا ریزلٹ آ چکا ہے ابھی دیکھو راجستان کے اندر جو ریلی بڑھتی ہوئی تھی اس کا جو ریزلٹ ہے وہ فائنل روپ سے آ چکا ہے تو سب سے پہلے میں آپ کے سامنے یہ جو ایک ریزلٹ بتا رہا ہوں لڑ لو دھیان سے سننا سب سے پہلے الور کی میں بات کر رہا ہوں الور کے اندر جو ٹوٹل کینڈیڈیٹ پاس ہوئے ہیں اور وہ کینڈیڈیٹ کی سنگیا ہے لڑ لو چوبیس ماتر چوبیس کینڈیڈیٹ لیے گئے ہیں جان سے دیکھئے گا ایک ایک چیز کیلئے کرواتا زہ رہا ہوں اگلا ہے آپ کا سولجر ٹیکنیکل این اے جن جنو راجستان کا دوسرا اسپیسلی یہاں پر جو اے آرو ہے جن جنو اس جن جنو اے آرو ہے حالانکہ یہ جیپور جیڈاروں کے اندر آتا ہے دھان رکھنا بھئی اس کے اندر جو ٹوٹل کینڈیڈیٹ لیے گئے ہیں لڑ لو لیے گئے ہیں تیتیس کینڈیڈیٹ کتنے لیے گئے ہیں تیتیس ودیارتی لیے گئے ہیں جن جن کا نمبر آ چکا ہے وہ ودیارتی کمنٹ بوکس میں جو امارے نمبر ہے ووڈ شیپ کے نمبر ننیان میں بیانسی چودہ اٹھائیس اور اکسٹھ اس پہ آپ میسیج کریں کہ آپ کی کتنے نمبر آئے ہیں فائنل سیلیکشن آپ کا ہو گیا ہے ٹھیک ہے بھئی اپنا ریزلٹ چیک کر کے مجھے میسیج کریں ٹھیک ہے بھئی نیکس چلتے ہیں آگے اگلا ہے جودپور جودپور اس کے اندر ٹوٹل کتنے کینڈیٹ لیے گئے ہیں ایک بار اس کو بھی دیان سے دیکھئے گا جودپور کے اندر آپ کے لیے گئے ہیں جو کینڈیٹ کی سنکھیا ہے وہ ہے 39 49 ودیارتی لیے گئے ہیں لادلو جودپور سے نیکسٹ اپکا اے آرو ہے آپ کا کوٹا لادلو کوٹا جو اے آرو ہے بلکل کوٹا جو اے آرو ہے وہاں سے جو لیے گئے کینڈیٹ ہے ان کی سنکھیا تھوڑی زیادہ ہے 41 کیڈیڈیٹ ٹوٹل لیے گئے ہیں جو بھی دیارتی چینل پر نیا ہے چینل کو سبسکرائب جرور کریے گا بیل آئیکن بھی پریس کریے گا اور نرسنگ اسسٹین سے ریلیٹیڈ آپ کو کوئی پی ڈی اپ چاہیے یا آپ کو کورس ہیے تو ہولی کا ویسیس اوپر ہے نو سو ننیانو روپے کا جو کورس ہے اس پہ پچاس پرسنٹ کا ڈسکاؤنٹ ہے باری چھوٹ کے ساتھ وہ آپ کو چار سو ننیانو روپے میں ملنے والا ہے چار مارس سے آپ کا جو کورس ہے وہ اپلیکیسن پہ آز آئے گا لڑ لوں نیکس دیکھئے گا بات کرتے ہیں جیپور مکہ ہیڈ کوارٹر لکھاوا ہے جیپور آر او ایچ کیو یہ مکہ ہیڈ کوارٹر ہے اور یہاں سے آپ کنڈیڈیٹ کی سنگ کیا دیکھ سکتے ہیں کافی لمبی لائن ہے اور جیپور سے جو کنڈیڈیٹ شروع دیکھ یہاں پر جو ہے لیے گے ودیارتی ہے ان کی سنگ کیا لڑ لوں یہ ہے تریپن اس کا مطلب ہو گیا دیکھو آپ کے ایک بار کنفرم کر لیں الور کا ہے جنجنو کا ہے اس کے علاوہ جودپور کا ہے اس کے علاوہ کوٹا کا ہے اور جیپور کا ہے ان سبھی ایروز کو ملا کر جو ٹوٹل کنڈیڈیٹ لیے گئے ہیں ان کو ایک بار دیان سے دیکھئے گا جو ٹوٹل کنڈیڈیٹ ہے ہمارے وہ ہے ایک سو نب میں نے پہلے بھی آپ کو کہا تھا یدی پوسٹ اچھی آئے گی تو میریٹ ہے وہ کم رہے گی یہاں پر دو سو سے آدھک بتا رہے تھے یہاں پر دیکھو جیپور کے اندر ٹوٹل جو ودیارتی بیٹے تھے وہ بیٹے تھے چار سو تیس کیڈیڈیٹ یہاں پر اچھا ماملہ ہے بہت ہی اچھا سکور ہے جس ودیارتی کے تیس کیوشن بیٹھ رہے تھے اس ودیارتی کا یہاں پر سیلیکشن ہوا ہے تیس والا جو ودیارتی ہے اس تیس پرسند جس ودیارتی کے صحیح تھے اس ودیارتی کا نمبر آ رہا ہے یا تیس پلس لاسٹ اس سے زیادہ میریٹ اس کی نہیں گئی ہے آسا کرتا ہوں میرے دوارہ دیگی جہنکاری سٹیک اور صحیح ہے اور بھی آپ کو پائنل چیک کرنا ہے تو آپ اس سائٹ پہ جا کے چیک کر سکتے ہیں ہمارے پاس پوری پی ڈی اپ ہے یہ پوری کی پوری پی ڈی اپ آپ بھی بلکل آپ پی ڈی اپ میں جا کر اپنا یار رول نمبر فلیپ کرو گے تو آپ کا جو ریجلٹ ہے جیسے مال لو کسی کا ڈالنا ہے تو اس کا آ جائے گا جو جے آئی جے پی کوٹ آج کسی کا ڈالنا ہے تو وہ اپنا ریجلٹ چیک کر سکتا ہے لڑ لو ٹھیک ہے بھئی اور ویڈیو کو شیئر کرنا لائک کرنا اور کمنٹ باکش میں جرور لکھے گا کس کا نمبر آیا ہے لڑ لو تھینک یو دھنیواز زہند زہ بھارت باقی کئی سارے ایسے ایارو جن کا ریجلٹ ہے ابھی ایک دو دن میں آجائے گا یہ دیکھو آپ کے گیارہ بجے راتری گیارہ بجے ریجلٹ آیا ہے میں نے کہا نا گیارہ بجے ریجلٹ آیا ہے اور میں نے آپ کو پروائیڈ کروا دیا ہے تھینک یو دھنیواز زہند رام رام سا